مالدیب اور ساؤتھ کوریا کے سمندر میں تیرنے والے فلوٹنگ سٹی دوہزار چوبیس میں مالدیب میں لوگ سمندر کے پانی پر بنے گھروں میں رہنا شروع کر دیں گے ساؤتھ کوریا اور مالدیب کے بعد جاپان اور سعودی عرب بھی سمندر پر تیرنے والے فلوٹنگ سٹی بنا رہے ہیں یہ سمندر کے پانی پر تیرنے والے شہر ہوں گے جب سمندر میں پانی کی سطح اوپر ہوگی تو یہ بھی اوپر ہو جائیں گے یعنی پورا شہر ہی سمندر میں تیرتا رہے گا آخر دنیا کے مختلف ملکوں میں فلوٹنگ سٹی بنانے کی دور کیوں شروع ہو گئی ہے اور بریعظم انٹارکٹی کا اور ان فلوٹنگ سٹیز کا کیا تعلق ہے اور کیا فیوچر میں انسان پانی پر تیرتے ہوئے گھروں میں رہا کریں گے اس ویڈیو میں بہت انٹرسٹنگ فیکس جانیں گے مالدیب دنیا کا پہلا فلوٹنگ سٹی بنا رہا ہے جس میں پانچ ہزار فلوٹنگ یونٹ ہوں گے اور ہر یونٹ میں رہنے کے لیے گھر، سکول، ریسٹورنٹس اور شاپس ہوں گی دوہزار چوبیس میں مالدیب کے فلوٹنگ سٹی کے پہلے یونٹ میں لوگ سمندر پر تیرتے ہوئے گھروں میں رہنا شروع کر دیں گے دوہزار ستائیس میں اس فلوٹنگ سٹی کی کنسٹرکشن مکمل ہو جائے گی اس شہر کا ڈیزائن انسانی دماغ کے سیلز کی طرح بنایا گیا ہے مالدیب کے اس فلوٹنگ سٹی میں بیس ہزار لوگ رہ سکیں گے ساؤتھ کوریا بوسان شہر کے قریب سمندر میں اوشیانکس بوسان کے نام سے دنیا کا دوسرا فلوٹنگ سٹی بنا رہا ہے دوہزار پچیس میں کوریا کے اس فلوٹنگ سٹی میں لوگ رہنا شروع کر دیں گے ابھی اس میں بارہ ہزار انسانوں کے لیے گھر بنائے گئے ہیں لیکن کوریا کا کہنا ہے کہ وہ اس فلوٹنگ سٹی کو ایک لاکھ لوگوں کے لیے بڑھائے گا یہ 15.5 اکر جتنا بڑا شہر ہے اور یہ سولر پینل اور پانی سے اس شہر کے لیے خود بجلی پرڈیوز کرے گا مالدیب اور ساؤتھ کوریا کے بعد جاپان اور سعودی عرب نے فلوٹنگ سٹیز برانے کا اعلان کیا ہے اور جلد ان پر کام شروع ہو جائے گا سعودی عرب نے دنیا کا سب سے بڑا فلوٹنگ سٹی بنانے کا اعلان کیا ہے آخر پوری دنیا میں فلوٹنگ سٹیز بنانے کی ریس کیوں شروع ہو گئی ہے کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے انٹارکٹیکہ کی برف بہت تیزی سے پگل رہی ہے سائنٹسٹ کے مطابق انٹارکٹیکہ میں ہر سال ایک سو پچاس بلین ٹن برف پگل رہی ہے اور گرین لینڈ میں ہر سال دو سو ستر بلین ٹن برف پگل رہی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے برف پگلتی ہے تو یہ پانی سمندر میں جاتا ہے جس سے سی لیول بڑھتا ہے اور اس گرم پانی کی وجہ سے مزید برف پگلتی ہے انیس سو اسی سے دوہزار بیس تک سی لیول یعنی سطح سمندر میں آٹھ سے نو انٹ یعنی اکیس سے چوبیس سینٹی میٹر تک اضافہ ہوا ہے اور ہر سال سی لیول میں تھری پوائنٹ فور میلی میٹر اضافہ ہو رہا ہے سائنٹسٹ کے مطابق دوہزار پچاس تک سطح سمندر میں ایک پر کا اضافہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے دنیا کے تمام بیچ سٹیز کے آٹھ سو میلین لوگ ایفیکٹ ہوں گے سائنٹسٹ کے مطابق اگر اسی طرح سی لیول میں اضافہ ہوتا رہا تو دوہزار تیس تک دنیا کے بڑے سائلی شہروں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے جس میں وینز، کلکتہ، وینککوک اور دوسرے کئی بڑے شہر شامل ہیں مالدیب کے گیارہ سو پچانوے جزیرے ایسے ہیں جو سطح سمندر سے صرف ایک میٹر انچے ہیں اس لیے سطح سمندر میں اضافہ سے مالدیب ان ملکوں میں سے پہلا ملک ہو گیا جو اس سے افیکٹ ہوں گے اس لیے مالدیب دنیا کا پہلا فلوٹنگ سٹی بنا رہا ہے یہ سمندر پر تیرنے والا شہر ہوگا جب سمندر میں پانی کا لیول بڑھے گا تو یہ پانی کے اوپر تیرتا رہے گا اور ساؤتھ کوریا دوسرا ملک ہے جو فلوٹنگ سٹی بنا رہا ہے سطح سمندر میں پانی کے اضافے کی وجہ سے انڈونیشیا نے جکارتا شہر کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے چالیس بلین ڈالر کی لاغت سے سمندر میں چالیس فٹ اونچی دیوار بنانے کے پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے اگر آپ سمندر میں چالیس فٹ اونچی دیوار کے پروجیکٹ جاپان، سعودی عرب، مالدیب اور کوریا کے فلوٹنگ سٹی پروجیکٹس کی ڈیٹیل اور انجینرنگ کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں بتائیے ہم اس کے متعلق ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے نئی انفرمیشن ملی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ